ایک کہانی یہ ہے اپنے کراچی ہاکس بے کی ہاکس بے کی ہاکس بے بی کہ ایک نوجوان سکھر سے آئے ہوا وہ ہاکس بے گھومنے کے لیے جاتا ہے اب جب وہ گھومنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں سارے لڑکے وڑکے گھوم رہے ہیں نارہی دھو رہے ہیں رش ہوتا ہے ہاکس بے بے لیکن چونکہ پانی چڑھا ہوا تھا اور جو وہاں گارڈ ہیں لائف گارڈ وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ پانی میں نہ جائیں لیکن اس کے باوجود وہاں لڑکیاں وڑکیاں ہوتی ہے نا تو وہ شوبدہ بعض جس کو کہیں تو وہ لڑکے نے جو سکھر سے آئے وہاں بچہ تھا اس نے ایک اونچی ہائٹ سے جمپ ماری ہے پانی میں لوگوں کے منع کرنے کے باوجود وہ اس پانی میں جمپ مار دیتا ہے اب جب جمپ مارتا ہے تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس نے جمپ تو ماری ہے وہ گیا تو ہے مگر واپس نہیں آیا اب جب واپس نہیں آیا تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اس کی طرف متوجہ تھے کہ آیا اس نے اتنی اونچی ہائٹ سے جمپ ماری ہے اور یہ واپس نہیں آیا تو جو گارڈ وہاں لائف گارڈ ہوتے ہیں ان کو بلائیا بولا بھئی ابھی لڑکے نے یہاں سے جمپ ماری اور وہ کودا ہے بولا ہم تو منع کر رہے تھے بولو اس کو دیکھو تو اللہ ان کو زندگی دے جو جانے بچانے والے بچے وہاں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس سمندر میں ڈپکی ماری ہے اور کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی باہر آتی ہے مر گیا وہ لڑکا مر گیا ہے مر گیا اور مرنے کے بعد جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس اس کا جو آئی ڈی کارڈ نکلا وہ سکھر کے آئی ڈریس کا تھا سکھر سے آیا وہ تھا اب یہاں اس کا کیونکہ کراچی میں کون تھا اس کا اس کو کہاں ڈھونتے کی کون ہے اب اس کی دیڑ باڈی اس کے گھر ہی پہنچانے کا کام تھا یہاں اسے وہ غسل غسل دیا گیا کفن افن کیا گیا اب دیڑ باڈی اس کے آبائی گاؤں یعنی سکھر لے کے جانے تو ایک ایمبولنس جو ہمارے ہاں فلاہی کام کرتی ہیں ان میں سے ایک عدد ایمبولنس کا ارینج کیا گیا وہ دیڑ باڈی ایمبولنس میں رکھ دی اب یہ سکھر کے لیے دیڑ باڈی لے کے یہ ڈرائیور نکلتا ہے اکیلا نکل گیا اکیلا دیڑ باڈی پیچھے ڈالتا ہے اور یہ سکھر کے لیے نکل جاتا ہے ہائیوے پہ گاڑی داخل ہوتی ہے گاڑی چل رہی ہے اب یہی سوچ کے کہ یار میں رات میں یہ باڈی وہاں چھوڑ کے صبح مجھے ریٹن بھی ہونا ہے یہی تجسس میں یہ گاڑی چلا رہا ہے گاڑی ریننگ میں ہے ہائیوے پہ چلے گئے دور تک سنناٹا اندھیرہ گپت پھوار پڑھ رہی ہے وائپر چل رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے یہ اور ڈیڑ باڈی ساتھ ڈیڑ باڈی ساتھ میں ہے تو اچانک بیچ ہائیوے پہ بلاسٹ کی آواز آتی ہے اب جو بلاسٹ کی آواز آتی ہے تو گاڑی لڑ کھڑاتی ہے کیوں کہ ڈرائیور سائٹ کا جو ٹائر ہے وہ بلاسٹ ہو گیا ہے ٹائر پھڑ گیا ہے اس نے گاڑی سائٹ میں لگائی اور فوراں جا کے کہ جی میں جیک نکال کے سپیر ویل نکالتا ہوں اس پیر ویل تو نکلتا ہے لیکن گاڑی میں جیک موجود نہیں اور اس آس پاس کوئی بھی نہیں ہے دور تک کوئی نہیں ہے پھر اس نے کیا کیا وہ اس تجسس میں کھڑا ہے کہ اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے اچانک اس کے کاندے پر ایک ہاتھ آتا ہے